موسیقی 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 اللہ علیکم السلام بہت جی شکریہ آپ سے بات کر کے ایک حصہ بن کے بہت شکریہ شامیر بہت شکریہ شکریہ آپ جیسے لوگ ہی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شو میں آئیں کیونکہ آپ سے بہت سار لوگ انسپائر ہوتے ہیں تو شامیر بہت ہمیں خوشی ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ہونے کا خائدہ بھی اٹھائیں گے شامیر کے پیچھے چپے شامیر کی آج ہم گاہ نہیں جاننا جائیں گے کس طرح سے شامیر بہی یہاں تک پہنچے ہیں جیسے آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں بیان کیجئے کہ اپنا بچپن سکولنگ اور کہاں پہ ٹائم گزرا ماضی کیسا رہا ما شاء اللہ یہاں تک کیسے پہنگے کیا ہوا تھا بتائیے گا بتاتا ہوں بچپن تو جی میں ملتان سے میرا تعلق ہے بچپن سے اور ملتان کے ایک چھوٹے سے علاقے سے جنا میری فیملی وہیں ہم لوگ رہتے تھے اور اس کے بعد جنا کافی ایڈکیشن کے لحاظ سے مطلب ہم لوگ کافی ساؤن تھے میرے میرے فادر میری مادر ساری ملو ویل ایڈکیٹر تھے اور ہم ہمارے اندر بھی انہوں نے یہی صرف پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ایڈکیشن پر دیان دینا ہے آپ نے اس کے بعد یہ ہوا کہ دو ہزار تین میں ہم لوگ کراچی شفٹ ہو گئے تھے ہم لوگ کی ساری فیملی تو وہاں سے جو عالی تعلیم جو جسے کہتے ہیں سے حاصل کی اور اس کے بعد جیتنے بھی ایکسٹر سکلز اقوائر کیے وہ کراچی کے محول میں ہی رہ کے کیے تھے تو میری جو گریجویشن یہ بہت سائے لوگ کو سنن کے حیرانی ہو شاید کہ میں بائے پروفیشن ایک ایک الیکٹرونکس انجینئر ہوں اور میں کام سائبر سیکیورٹی کا کر رہا ہوں گے شاید لوگوں کو نہیں پتا لیکن میں نے کہا آج ایک اچھا موقع ہے تو یہ بات دسکلوز کر دی جائے میں بائے پروفیشن ایک الیکٹرونکس انجینئر ہوں لیکن سائبر سیکیورٹی اور ایتھیکل ہکنگ یہ میرا شاک تھا اور شاک شاک کا جیسے کی جیسے کی کوئی مول نہیں ہوتا تو شاک کا واقع میں کوئی مول نہیں تھا میرے کیس میں اور اس نے میرے جنب جو اکیڈمیک کریئر اس کو ٹیک آور کر لیا لیکن یہ ہے کہ میں نے انجینئرنگ اپنی اسمان اسٹیٹیوٹ اف تینالوجی سے کی تھی کراچی سے اور بہت ساڑے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ایکسٹریکلر ایکٹیوٹیز میں ہوتے ہیں جو آپ نے شاک کے آگے جاتے ہیں وہ پڑھائی میں زارہ تربیق ہوتے ہیں یا پڑھائی میں بالکل بھی نہیں ہوتے تو یہ بات بہت غلط ہے جی آپ کسی بھی ملے استاد سے جا کے اگر پوچھیں تو وہ میشہ ہی کہیں گے کہ شہمیج اسٹوڈینٹ پینلی دیکھا میں اسکولرشپ فولڈر رہا ہوں بہت ساڑ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جی پی اے اگر اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے کالوجیز یونیورسٹیز کا سسٹم خراب ہے بات یہ ہے کہ جس انسان کے اندر پڑھنے سٹیکھنے کی لگن نہیں ہوتی تو وہ نہ اپنے پڑھائی کی طرف دیان دے سکتا ہے نہ دوسرے چیزیں کی طرف اگر اس کے اندر ہوگی پڑھنے اور سیکھنے کی چاہت لگن ہوگی تو وہ پڑھائی میں بھی آگے نکل جائے گا اور اپنے سارے کام دوسرے کر جائے گا میں ایک بڑی چھوٹی سی جیتی چاک کے مثال ہوں آپ کے سامنے اس چیز کی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سال ایسا اتفاق ہوا کہ کہ لاہور میں ایک آپرچونٹی مجھے نظر آئی کہ لاہور کے اندر جانا سیبر سیکیورٹی کا اپنا کام شروع کیا جا سکتا ہے انویٹیو آئیڈیاز ایکسپٹ کیا جا سکتے ہیں تو اس کو میں نے اویل کیا مجھے یقین ہی تھا کہ میں ایکسپٹ ہو جاؤں گا لیکن ایک بھاری تعداد میں لوگوں نے اپلائی کی ہوئے تھے مختلف آئیڈیاز اپنے اس انکیبیشن پروگرام میں تو ایکسپٹنس ہو گئی جی اور تب سے اسی سال سے بس میں لاہور میں ہوں اور میرا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی سپسیفکلی اس گراؤنڈ کے اندر پاکستان کے پورے انفرسٹرکچر کو ستنگ کرنا اور پاکستان کے اندر جو سائبر پاکستان کامپنیز ہیں وہ سیکیورٹی کو ختم کر کے اس چیز کو ختم کرنا اور دوسری ملکوں کو پروف کرنا کہ ٹکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس چیز پر بھی دیان دے رہے ہیں اور میری جو کرنٹ اتنی بھی اچھیومنٹ ہیں وہ میں ساری اسی طرف اس پر فلو ڈائریک کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے ایک ملک کی طرح دیکھیں گے ایک آم انسان کی طرح ایک بندی کی طرح نہیں دیکھیں گے اور ملک کی طرح دیکھیں گے تو مجھے اچھا لگیا کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں میں نے بہت ساری کانفرنسز کی ہیں انڈیا میں بھی کی ہیں کانفرنسز ریموٹلی تو وہاں پہ بھی جب آپ کا دشمن مطلب آپ کی عزت کرتا ہے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی تو بہت سارے انڈیاں ہیں دوست ہیں جو کافی اس ریسپیکٹ کرتے ہیں کافی اس کیونکہ اور مطلب ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں پھر ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں اس میرا میرا بیسکلی میں دیکھیں وہ کہتے ہیں پیٹریارٹکلی تو پاکستان کا ہر شہری فوجی ہے اگر ہم حبول وطنی کے جذبے سے دیکھیں دیکھیں لیکن پروفیشنلی ہم بھی سیکھ سکتے ہیں دوسروں سے دوسرے ہم سے بھی سیکھ سکتے ہیں تو کبھی بھی ان دونوں چیزیں کو کانٹرڈک نہیں کرنا چاہیے یہ میرا بچپن سے لے کے جوانی تک کا یہ سفر جو آپ تک رہا ہے وہ یہ ہے مزے کا سفر ہے آپ کا شامیر بھائی کہ آپ نے اسی دوران اپنی سٹیڈیز بھی کمپلیٹ کی اور پھر فیل سے ہٹ کے اپنے انٹھیوں کو چوز کیا اور شاک کو آپ نے اپنا پروفیشن بنایا تو لیسن جیسا کہ شامیر بھائی سائفلون نامی ایک ادارے کے مالک بھی ہیں اور کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو شامیر بھی ہم اس طرف ضرور بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے بات کی سائبر سیکیورٹی کی تو بہت سارا ہمارا ریڈیو کا آرڈینس ہے جو جاننا چاہیں گے اس چیز کے حوالے سے کہ بسکلی سائبر سیکیورٹی کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس وقت تھوڑا اگر آپ اس پر روشنی ڈال دیں پھر ہم آگے چاہتے ہیں بلکل بلکل جی دیکھیں ایک عام انسان سے لے کے اس چیز کو اس طرح نہ دیکھیں پہلے جنگیں ہوتی تھے تلواروں سے اور جاننا گونوں کے لوگ آ کے جنگیں لڑتے تھے اس کے بعد مختلف جنگیں ہونا شروع ہو گئیں بندوقوں سے ٹانک سے یہ تو میں بڑے نیشنی لیول پر بات کر رہا ہوں پہلے اگر کوئی ایک انسان کسی کو لوٹنا ہوتا تھا مطلب کسی چور کو چوری کرنی ہوتی تھی تو اس کو باقاعدہ کسی کے گھر جا کے یا بینک جا کے یا اس طرح کا جانا ایک سسٹم ہوتا تھا لیکن آج کے زمانے میں ہر چیز انٹرکنیکٹڈ ہے آپ اپنے آپ کو انٹرنیٹ کے بغیر نہیں سوچ سکتے آپ کے ازیر جتنے بھی آپ کے بینک اکاؤنٹ ہیں وہ آپ آن لائن ایک سسس کرتے ہیں آپ کی سوشل میڈیا پریزنس ہے وہ آپ آن لائن جا کے اس کو جیوٹیلائز کرتے ہیں جب ایک سوشل میڈیا پریزنس ہے کہ ان سوشل میڈیا پریزنس ہے جو کا بینکش کرتے ہیں انسان کسی کے ساتھ ایک سوشل میڈیا پریزنس ہے انٹرنیٹ اور وہ وائرل ہو جائیں تو اس برائنڈ کا ڈاؤن فال آ جائے گا کسی کو پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ تو ایک بڑا میں نے رودیمنٹری سا فیکٹر بتایا ہے ہم موبائل فونز سمارٹ فونز کے بغیر ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہمارا کیا ہوگا کیونکہ ہم ان کے اتنے آدھی ہو جائیں لیکن ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم جو سمارٹ فونز کریں ہمارا جو ڈیٹا ہے ہماری پکچرز کانٹاکٹس ٹکس میسجیز وہ کوئی اور اگر ایکسس کر لیتا ہوں کیونکہ اب ہر چیز ہم موبائل کے تھرے ایکسس کرتے ہیں ہماری پریزنس آن لائن ہے سیبر سیکیورٹی اصلی ہے لیکن جو اس کے ساتھ تھریٹس آتے ہیں وہ بھی اصلی یہ چیز لوگ نہیں سمجھتے ہم ہر روز یہ میں آپ کو ایک بڑی سچی اور مطلب تو بی بروٹلی ہونس پاہ بتا رہا ہوں ہر روز میں دس لوگ کے میسجیز آتے ہیں ہمارا جی فیس بیوک اکاونٹ یہ پرابلم آگئی ہے کسی نے اس کو ایکسپلائٹ کر لیا ہے کسی نے اس کو ایکسپلائٹ کر لیا ہے تو یہ ساری چیزیں سچی ہیں لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں سیبر سیکیورٹی بیسکلی اس سے ریلیٹی ہے ہماری پر سیکیورٹی بیسکلی اس سے ریلیٹی ہے اگر آپ کو اگر کوئی نیشن آپ نے اپنے آن لائن ایسٹ سیکیور نہیں کر سکتی تو وہ وولنریبل ہے مطلب اس کی انٹائر سیکیورٹی ہے اٹھ سٹیک کمیونکیشن ہماری ساری آن لائن ہے اس کو اگر کوئی ایکسپلائٹ کر کے اور اس کے درہو ہمارا انٹرنلی ایکسس کر لیے تو وہ بھی ایک ساتھ ہے اسی طرح ایک نومل انڈیویجول کی سوشل پریزنس بھی اس سے بھی ایک سیکیورٹی ہے سیبر سیکیورٹی بیسکلی یہ سیف ایک ٹرم نہیں ہے یہ پوری یہ پوری knowledge body of knowledge تو اس کو ایک عام انسان اگر دیکھے تو اس کے لئے social media ہے country دیکھے تو اس کے لئے military communication صحیح صحیح آپ نے ایکسپلنیشن دیتی پڑی وضاحت سے شامل بھئی آپ نے سمجھا دیا وہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہونے کے ناتے اور ماشاءالا آپ record holders بھی ہیں آپ کے سپاس کافی ساری ایسی چیزیں شیئر کرنے کے آپ کی کامیابیاں وہ بھی ہم آپ سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہم چاہ رہے تھے آپ نے جو سائفلون نمی ادارہ بنایا ہے یہ کیا چیز ہے کیا کنسپٹ ہے کس طرح سے آپ اس کو لانچ کر رہے ہیں اور کس طرح سے کیا آپ services ہیں شیئر کیجئے ہمارے سمجھوں دیکھنے والے بلکل بلکل دیکھیں سائفلون کے و ایک چیز mettre کچھ لائے کچھ مہم بہائیں لینے کم大ین کچھ میک ہے آپ کچھ مہم آپ گرام جانری کام آپ زیادہ شکر موند curse کیونکہ میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی ایکزیمپل دیتا ہوں باہر کے جو اٹیکرز ہیں وہ جب بھی ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں ان کا پہلا ٹارگیٹ ہوتی ہے نورمل ایک اومرس لفصائت نورمل ویب اپ جو ہماری ویب اپس آن لائن ہیں وہ ان کا ٹارگیٹ ہوتی ہے تو ہمیں اس ٹائم ضرورت ہے ریاکٹیو اپروچ سے زیادہ پرو اکٹیو اپروچ کی کہ ہم پہلے سے خود کو سترینٹن کر کے لکھیں تو سیف لا关ک کو ت vivid ہے انู T cows flan بشارون بھی موسیقی ایرہ ورچ کی وجہ barge جائے آیا lançاند پور بھی منتھ رو چای میرے تناک پور ط رو چیز لائے اس کو یہ نو دے کچری اور جو سور کی araistes کی بسیکration ہمیTy services to all walks of organisation telekom, e-commerce, online retail, software as a service جتنے بھی ہیں ہم بسکل یہاں پہ آج کل ہم ارفا software technology park میں ورے سے آپ رہے ہیں اور ہم reach out کریں خود اورگنازیشنز کو کہ آپ ہم سے demo services نے آپ ہم سے کسٹنگ کروائے ہیں تاکہ آپ کا data آپ کا asset secure سکے کیونکہ آج کا جو ایک 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 کسٹومر ہے وہ جب اونلین جاتا ہے تو وہ وہی سے شرپن کرتے ہیں وہی پر پیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے وقت آج آسکار کے ایڈریس جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ اس بھی اللہ انلائیں اور اگر یہ ویب سائٹ اس کے وقت ہوں کو کسٹومر نہیں کریں گے تو پھر ایڈری آجان پھر جنب بار کے اٹیک ہر کے اٹیک آجernی پر ایڈریٹ کر جیں گے ان کے ان کے سر ویڈری ویڈریم ان کے سر ویڈریموں میں کرتے ہیں ولیلیٹی اسیسمنٹ کرتے ہیں اورڈیٹنگ کرتے ہیں اس کے مطلب ویب اپلکیشن موبائل اپلکیشن نیٹ ورکس اور ایک جو میری میری core field of research ہے آج کل internet of things اس کی بھی ہم security provide کرتے ہیں اور ہمار میرے پاس currently جو میری ٹیم اس کے اندر ہے چھے لوگ ہم لوگ ہیں اور ہم سارے ہی cyber security experts ہیں اور ہم لوگ کا جو aim ہے وہ یہ ہے کہ Pakistan جو جتنی بھی companies جتنی بھی organisations ہیں ان کو security دی جائے ان ٹرمز of cyber اور goal بھی یہ ہے ہمارا ہمارا actually جو motto ہے وہ سای فلاون کا وہ ہے security for everyone even if you are a company جو آپ کعوم که شیخ ہے اور ایک social media network تو ہم سب کے لئے security provide کرتے ہیں اور top of that user awareness کیونکہ آج کل کے employees اور مختلف companies میں نہیں ہیں اس کے لئے بھی ہمارے مختلف جگہ seminars اور sessions organize کر کے لکے لوگوں کو idea ہو کے وہ as an individual ایک پوری ارگنیزیشن کا ویکیس لگتا ہے اس کا جو ایک ایومن ایومنٹ ہے تو اسی ہیومن ایومنٹ کے لیے ہم جگہ جگہ جا کے سمینارز کر رہے ہیں روڈ شوز کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں تاکہ یہ کوئی یہ نہ کہہ کہ پاکستان کی جو کمپنیز ہیں وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی ہیں گول یہ ہی ہے اور انشاءاللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کیونکہ جتنی بھی آج کل کی جتنی بھی نومل کامپنیز ہیں وہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں جو سائیور سیکیورٹی پروائید کرتے ہیں وہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں فینینشل سے بینکس کی طرف اور انڈسٹرل سے کی طرف اس طرف کوئی نہیں آرہا جہاں پہ یوزر کا ڈیٹا زیادہ کرٹیکل ایکس ایسٹس بڑھتے جہاں جو small to medium and organization یہ فاؤنڈیشن ہے اور اس کی سیکیورٹی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں مارکٹنگ اور یہ ساری چیزیں میرا تو یہ گول ہے کہ جیسے آپ نورٹرن، سامینٹیک اور بڑے بڑے organizations کے نام سنتے ہیں ہمارا بھی کہیں پہ کسی طرح کی فیوچر میں جا کے سائیفلون کا بھی نام اسی طرح لیا جائے اس کیلئے منت کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا initiative ہے شامیل بھی آپ کا اور آپ کا جذبہ جو ہے وہ قبل دید ہے ہماری بھی نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں تو شامیل بھائی لوگ کیسے جانے ہیں بہت سارے لوگ یقینان جانتے ہوں گے سائیفلون کے بارے میں لیکن بہت سارا ہمارا آرڈینس جو آپ کو فرس ٹائم دیکھ رہا ہے کس طرح سے سائیفلون کی ویب سائٹ کو پڑھا جا سکتا ہے سائیفلون کے بارے میں جانا جا سکتا ہے اور شامیل کو کیسے سوشلی ڈھونڈا جا سکتا ہے یا شامیل کو فالو کے سکتا ہے آپ کو سوشل میڈیا اپنے لنکس اور یوریل شیئر کیجئے گا ہم سے یا جی بلکل بلکل تیکھیں سائیفلون تو سی وائی پی ایچ ایل او این ڈاٹ کوم یہ ہماری ویب سائٹ ہے اور ہمارے کونٹاکٹ اڈریسز اور سارے جتنے بھی آج کل تو بڑی آسانی سے آپ کو آن لائن مل جاؤں گا facebook.com slash shahmwr dot one nine nine four یہ میرا فیس بک تا ہینڈل ہے اور ٹوٹر پہ بھی آئی ہے ایمیل ایڈرس میرا ہے he ڈبل ایلو at shahmwr amir dot com slash shahmir amir dot com صحیح اور شامیر بھی آپ کی ویب سائٹ بھی ہے کوئی تو وہ بھی شیئر کیجئے shahmwramir dot com shahmir amir dot com shahmir amir dot com میرا بلوگ بھی ہے جہاں پہ میں اپنی فائنڈنگز اور ساری چیزیں شیئر کرتا ہوں تاکہ لوگ لوگ سے لرن کریں ابھی میں مختلف ٹوچار اور پوجیکٹ سے بھی کام کر رہا ہوتا کہ کیونکہ یہ جو سائیبر سیکیورٹی کی پوٹینچلی جو سائیڈ ہے یہ ینگسٹرز ایکسپور نہیں کرتے فریلانسنگ اور سرچ این اور اپنیزیشن یہ ساری چیزیں ہمارے جو انٹرنیٹ مارکیٹرز ہیں یہ اسیس پہ ایکسپور کر چکے ہیں لیکن سائیبر سیکیورٹی اسیس پہ اس سے بھی ہم ہمارے ینگسٹرز وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں بہتر فینیانچلی یا یا اس کو بھی بہتر فریلانسنگ اپروچ کی طریقے سے یوز کیا جا سکتے ہیں تو وہی بس جو بھی میری فائنڈنگز ہوتی ہیں میں اس کو انلائن شیئر کرتا ہوں اور وہ لوگو اس سے سیکھتے ہیں پھر مجھے فیلتائی کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا اینیشیٹیو ہے جو جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ سب آپ شیئر کر رہے ہیں اور دوسروں کے سکھانے کوشیب کر رہے ہیں تو شامیر بھائی ہم جاننا یہ چاہیں گے آپ کی کامیابیوں بہت سارے لوگ جانتے ہیں بہت سارے ایزر بھیوں جو جاننا چاہیں گے کہ شامیر بھائی اب تک کیا کیا اچھیو کیا ہے کون سے ریکرڈز آپ نے بنایا ہے ماشاءاللہ کہ جن پر پاکستانی کون فخر کر سکتے ہیں جی میں تو بیسے بڑا ریلیکٹنٹ ہوں بتانے میں لیکن آپ پوچھ رہے ہیں اور تو اس لیے جیسے میں بتا رہتا ہوں دیکھیں ابھی ریسنٹلی اسی ایر ایک لسٹ آئی تھی دارک ریڈنگ ایک اورگنیزیشن ہے وہ ہر تین سے چار سال بعد ایک رینکنگ رینکنگ شیٹ لانچ کرتے ہیں اس کے اندر بیسیکلی ہم جو جو بھی ورنبیلٹی جو بھی فلوز ویب سائٹ میں فائنڈ کرتے ہیں ان کو بگز کرتے ہیں میری جو رینکنگ اس میں تھی پوری دنیا میں جتنے بھی بگ باؤنٹرز ہیں بگ باؤنٹرز ہیں میری تھرڈ رینکنگ تھی یہ بھی یہ بھی ایک کنسگریبل بات ہے اور اس کے علاوہ میں مختلف پلاتفارم مجھے مختلف رینکنگ دیتے ہیں ایک جگہ ایم 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 الیونتھ رینک ایم 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 رینکنگ جب سے وہ پلاتفارم شروع ہوا ہے اور کافی پرانا اور یہ تھرڈ بیسٹ بگ باؤنٹر اس یہ جو مجھے عبارڈ ہو اس کے علاوہ میری کافی ساری اور چیزیں مختلف پلاتفارم مجھے مختلف رینک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سیبر سیکیورٹی کے کمیونیٹی ہے اس کے اندر بھی لوگ آپ کو guide بھی کرنا پڑتا ہے لوگوں سمجھانا بھی پڑتا ہے کیونکہ hacking آپ سنتے ہوں گے تو word hacker itself آپ کو negative لگتا ہوگا اگر آپ شاہمی رامیر سے پہلے دیکھیں یا بہت سارے ہمارے اور بھی research جاتے ہیں word hacker ہے ایک negative terminology میں لیا جاتا تھا شاید اب بہت ایک واقعی میں فیلڈ ہے جو exist کرتی ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں تو اسی کوئی جیسے ہے ایتھکل hacking لوگ سمجھتے ہیں کہ hacking یا تو کوئی بندہ hacker ہے تو وہ چور ہوگا یا تو hacker ہے تو fraud ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے بہت ساری ایسی companies ہیں جو ایتھکل hackers کو کو آپ واقعید اکنولیج کرتے ہیں اور میں میرے پاس almost 350 companies مجھے ریکنائز کر چکی ہیں کسی کام کے لئے جس میں facebook بھی آتا ہے جس میں metrsoft بھی آتا ہے جس میں google بھی آتا ہے twitter yahoo جتنی بھی بڑی بڑی companies آپ Silicon Valley میں موجود ہیں حقیبا ساری مجھے اس پیس پر ریکنائز کر چکی ہیں کہ میں نے ان کی help کی ہے security flaws فائن ٹرین ٹرین یہ کچھ کچھ ملکی کامیاب بلکل یہ تو آپ کی چند کامیاب ہیں اور جو انشاءاللہ آنے والا ٹائم میں آپ مزید انشاءاللہ ترقی کریں گے اور آپ کی ترقی ملک پاکستان کی ترقی ہے اور آپ جیسے لوگوں ہی کی صورت ہے پاکستان کا نام پیدا کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگا شامیر بھئی آپ سے کر کر کے ہمارے کچھ نوجوان ہیں اس وقت کچھ تو نہیں بلکہ بہت سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں پاولو بھی کرتے ہیں ہم چاہیں کہ ان کے لئے خاص میسج آپ چھوڑے امی کہانی کی فورم سے آپ کچھ بولنا چاہیں نوجوانوں سے بلکہ جی جو میسج دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو آج کی منصول ہے وہ شورٹ کٹس ٹھون چاہتے ہیں مختلف چیزوں کے لئے شورٹ کٹس ٹھون چاہتے ہیں تو میں ایک جیتی جاکتے مثال ہوں کہ شورٹ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اپنا در میں سارا بتایا ہوگا ہے کس کس طرح میں پہلے شورٹ کٹس رونتا تھا اور اس کے بعد کس کس طرح مجھے لوگوں نے کہا باتیں سنائیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد میں اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو میں ایکسپ کروں اور اس کے بات آگے لے شورٹ کٹ سے کچھ نہیں ہوتا شورٹ کٹ انسان کو کوئی بھی ایسا there is there is no substitute to hard work محنت کوئی متبادل نہیں آپ محنت کریں گے تو آپ محنت ہے اگر وہ رنگ لائے گی آپ آگے جائیں گے لوگ آپ جانے گے اگر آپ رستے مختلف ڈھونے گے تو پھر آپ پہنی جائیں آپ وہیں پہ کھڑی رہیں گے اور ایک اور بات ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کہ مختلف طریقے سے ڈھونتے رہتے ہیں طریقے اور مجھ سے بھی آکے پوچھتے ہیں کہ آپ how much are you earning وغیرہ 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 لیکن چلی آپ سب سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے if you are working to learn وغیرہ آپ کو eventually جا کے آپ کی لائف میں بہت زیادہ فائدہ دے گا اسی لئے میرا یہ موٹو ہے work to learn not to earn لئے آپ سیکھنے کے لئے کام کرتے ہیں خود بخود آپ کے پاس رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے پیسانہ شروع جاتا ہے آپ خود کو ایک اچھا انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں اور دوسرے بھی آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں یہی میرا پیغام ہے work to learn not to learn because money will eventually come in money will eventually come in اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسان ہو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے جو پتھر میں پڑے کیڑے کو بھی رسک ہو جاتی تو آپ بھوکے نہیں مریں گے بس آپ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا goal straight رکھیں گے اپنی life کی principles کو بنا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ہو انشاءاللہ 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 بہت ہمیسے دی آپ نے شامیر بھائی اور فائنلی ہم اپنے نام بھمانوں سے پوچھتے ہم اپنے شو کے بارے میری کانی کے بارے میں آپ کچھ مشوہ دینا چاہے کوئی رائے دینا چاہے میری کانی کے بارے چاہے چاہے فائد آپ سب سے طرح بہت اچھا کام کرے ہیں مختلف لوگوں کو آپ لاتے ہیں ان سے سوالات پوچھتے ہیں ایسا میں نے you know اس TV چینل اور یہاں میں دیکھے لیکن ایک بہت بہت ہی کمینڈیبال بات بہت بہت کام کرے ہیں میری ایڈوائیس یہ میری کہانی میں آپ مجھ جیسے بندوں کو لا رہے ہیں جن کو جانتے ہیں لیکن کبھی ایک بندہ جو سڑک پر سبزی بیچ رہے ہیں کبھی اس کو لا کے اس کی کہانی سنے وہ اسلی میند کرنے والا بندہ وہ پہنچائیں انشاءاللہ کیونکہ میں ایسے لوگوں کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک عام انسان کی کہانی سنوں وہ میند کرتا ہے دن دارات اپنے بچوں کا پیٹ بننے کے بس یہ ہے جو میری چاہتا رکھتا بڑا اچھا آپ کا مشروع ہے شاہمیر بھئی میں سراتا ہوں اور ہر پاکستانی یہ کہانی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کو اکیلے کور کرنا تو میرے لیے بہت مشکل ہے لیکن چاہوں گا بلکہ مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی کہ میں اس میں سے پھیلا میں بہت کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے طرح کے بہت سارے لوگ جو اور بہت شکریہ آپ کی باتیں بڑی مجھے کی تھی اور آپ کی شیئرنگ بہت شیئرنگ ہمیں اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور بلکہ بہت شکریہ سارے ویورز کو بھی میری طرف سے اللہ حافظ اور نیا سال آنے والا ہے تو اچھے خود سے وادے کریں اور وہ نبائیں انشاءاللہ مدد کریں گے اور میری سے اگر کوئی مدد چاہی ہو تو مجھے ڈائریکٹی دی چاہو کریں مجھے ہو سکتا کبھی منا نہیں کروں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ جی جناب تو اپنے کہانی سنی شاہمیر بھائی شاہمیر کافی جنگ ہے شکریہ ملکات میری کہانی اور ہماری ویب سائٹ www.merikhani.org اور انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی ہے تب تک اپنے خیال لگے کہ مجھے فاریونز کو دیدی اجازت اللہ نکھے خیال ملکات 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 موسیقی